مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیات کے عرمے تمام علم کے طلبگار اللہ کے بندوں کو خوش آمدید حضرت عبراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکمِ الٰہی ہوا تم چار پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ اچھی طرح معنوز کر لو پھر انہیں زبا کر کے ان کا کیمہ بناؤ اور پھر اسے آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو پھر ان پرندوں کو آواز دو تو ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ پرندے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے لیے تھے ان میں مور مرگ کبوتر اور کوا تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انہیں بحکمِ الٰہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر زبا کیا ان کے پر اکھاڑے اور کیمہ بنا کر ان کے اجزاء باہم ملا دیئے آپس میں ملا دیئے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصے کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلائیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بلاتے ہی حکمِ الٰہی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اجزاء اڑتے ہوئے ہر ہر جانور کے اجزاء الہدہ الہدہ ہو کر اپنی تلطیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دھوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے سبحان اللہ تو میرے پیارے دوستوں اس واقعے سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئی ہیں مثلا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائوں سے مردے بھی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے مردوں وہ زندہ کرنے پر قدرت اور دوبارہ زندہ ہونے پر عظیم دلیل ہے تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی اکرام محمد مصطفیٰ جو ہمارے پیارے نبی ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے ان کے پیارے پیارے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو ان سے پہلے انبیاء اکرام آئے ہیں ان کے بھی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی ان کے بارے میں مطالع کرنے کی اور ان کے واقعات کا مطالع کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارا قاتمہ ایمان پر کرے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ہماری اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو ہمارے حیات کیر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیوز سے علم کا فیض حاصل کر رہے ہیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے بھائیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ